زندگی کیا ہے تو آپ کیا کہو گے جی بتائیے جس میں آپ نے اپنی دنیا بھی سنوار دی سہے گرلز سفر یہ سوال میں نہیں اس لیے کہا کیونکہ میری کتاب کا نام ہی زندہ رود ہے زندہ وہی زندہ ہوتا ہے جس کی زندگی ہوتی ہے اور رود سے مراد رودات قصہ کہانی زندہ رود علم اقبال کی اپنی زندگی پر لکھی ہوئی یہ کتاب ہے اور ابغل میں جو چھوٹے سے بچے ہیں جعوید اقبال ہیں ان کے بیٹے یہ اس کتاب کے مصنف ہیں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ کتاب دو سال پہلے میں نے خود پڑھی تھی تقریباً تین سو صفحات بنتے ہیں اور یہ دو کتابیں ہیں زندہ رود حیات اقبال کا تشکیلی دور اور حیات اقبال کا وستی دور اس کتاب میں ریکٹر کے بارے میں بتاتا چلوں ان کے جعوید اقبال انیس سو تئیس ان کی پیدائش ہے اور میٹرک کے بعد اسی طرح اف اے اف اے کرنے کے بعد یہ بھی وقالت کے شعبے سے وابستہ رہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے حصہ بھی رہے اور آج کل بہت کم نظر آتے ہیں لیکن حیات ہیں بھی انہوں نے یہ کتاب لکھی پہلے کتاب کے جو فیرست ہے وہ کچھ یوں ہیں سلسلہ اجداد سے لے کر خاندان اور تاریخ ولادت بچپن لڑکپن اور اسی طرح یورپ کا جو سفر انہوں نے کیا اس کے بعد یہ دوسری کتاب کا حصہ اس کا فیرست میں نے آپ کے سامنے رکھا اقبال کے سلسلہ اجداد کی بات کی جائے تو ان کا خاندان پندروی صدی میں پشرف بے اسلام ہوا حاجی لال جی یا حاجی لول جی جو اس وقت زیادہ پیدا حج کرنے کی بنا پر مشہور تھے لال جی یہ محبت سے کہا جاتا ہے کشمیری زبان جاننے والے سے خوب جانتے ہوں گے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اسے لال جی کہتے ہیں تو اس سے لوگ بہت محبت تھی تو اس کو حاجی لال جی کہا جاتا تھا اقبال کی پیدائش سے تقریباً ساڑھے تین سو سال پہلے ان کے خاندان نے اسلام قبول کیا اس کے بعد اقبال کی ولادت کی بات کی جائے جمعہ بمطابق نو نومبر اٹھارہ سو ستتر عیسویں پیدائش ہوئی اور اقبال کے پیدائش کے وقت ان کے والد کی عمر ان کے والد کا نام نور محمد تھا اور ان کے عمر اس وقت چالیس برس تھی بڑے بھائی جو اس وقت اٹھارہ سال کے شادی شدہ تھے ایک ہمشیرہ کا نام فاطمہ بھی اور چھوٹی ہمشیرہ کا نام طالب بھی تھا اسی طرح اگر فدائی تعلیم کے بات کی جائے بچپن اور لڑکپن یاد رکھئے حدیث کے مطابق انسان کی سب سے پہلی درسگاہ اس کے ماں کی گود ہے اور اس کے بعد اگر سوال یہ اٹھے کہ سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے تو سب سے پہلا ٹیچر انسان کی زندگی میں کون ہے اور کیا ہے تو وہ ماں ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے تو اقبال بچپن میں انہیں کس طرح تعلیم کے طرف لائے گیا تو اتدائی تعلیم کے لیے محلے کی مسجد میں جیسے کہ عام ہوتا ہے محلے کی مسجد میں مولانا غلم حسن کے پاس لے گئے اور اسی طرح بعد میں گھر کے قریب ہی کچھ ہے میرحسام الدین میں مولانا میرحسن جو کہ اقبال کے ایک بڑے ہی آلہ ترین استاد تھے پھر حسن یہ اپنے پاس لے گئے اور اردو فارسی اور عربی عدد پڑھنا شروع کیا اسی طرح ابتدائی تعلیم کے اگر میٹرک کے امتحانات میں فرسٹ ڈیویجن لے کر کامیابی حاصل کی سوڑا سال عمر تھی اس کے بعد بڑی خیز سوال میں آپ سب سے کرنا چاہوں گا اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب اس پر ریسپونس دیں گے میٹرک کا نتیجہ چار ماہی اٹھارہ سو تیرانوے کو نکلا میٹرک کے بعد ایف اے کے لیے سکاوچ پیشن کالیج میں داخلہ لیا میرا سوال یہ ہے کہ اقبال کی شادی کب ہوئی یہ سوال تھا چار ماہی اٹھارہ سو تیرانوے کو میٹرک کے ریزرٹ کے دن ہے علام اقبال کی شادی کی بارات سال کورسی گجرات رکھا ہے یہ وہی شادی ہے جس کو ہم ارینج اور لو میریج گیتے ہیں لیکن اقبال کے نظر میں یہ ان کی ارینج میریج تھی اور یہ پہلی شادی ان کی ہوئی کالیج میں ایف اے کے سال اول کے دوران ہی خطو کتابت کے ذریعے شاعری کا ان کا ذوق بہت تھا پہلے سے ان کے شروع سے ہی تھا اور اسی طرح اٹھارہ سو پچانوے میں ایف اے کا امتحان دیا اور ویسے جلسوں میں یہ نہیں جائے کرتے تھے لیکن ایف اے سال کے ایف اے پڑھائی کے دوران دوست انہیں لے گئے ایک جلسے میں اور ادھر داغ بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے انہوں نے یہ شیر کہا موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے آرک انفیال کے یہ وہ پہلا شیر تھا کہ جب میرزا خاندہ کے سامنے یہ شیر کہا گیا تو وہ حق کے بکے حیران ہو گئے تھے گورنمنٹ کالیج لاہور مزید تعلیم کے لیے ستمبر اٹھارہ سو پچانوے میں گورنمنٹ کالیج لاہور میں بی اے کی کلاسز میں اقبال نے انگریزی فلسفہ اور عربی کے مضامین کا انتخاب کیا اور اسی طرح اٹھارہ سو ستانوے میں بی اے سیکنڈ ڈویجن میں پاس کیا پروفیسر آرنلڈ کی شاگردی اٹھارہ سو ستانوے میں ہی انہوں نے ایم اے فلسفہ میں داخلہ لیا اٹھارہ سو اٹھانوے میں پروفیسر آرنلڈ نے تدریس کی ذمہ داری سنبھالی اور ادھر ہی سے اقبال کے ساتھ انہوں نے پڑھنا شروع کیا پروفیسر آرنلڈ اقبال کے بارے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں اقبال جیسا شاگرد استاد کو محقق سے محقق تر بنا دیتا ہے تدریس اور تحقیقی بات کیجئے تو تیرہ مئی اٹھارہ سو نانانوے کو اورینٹل کالیج میں میکلوڈ آریبک کے ریگڈر سے متعین ہو گئے اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کالیج میں بھی پڑھایا کرتے تھے وہ تاریخ معاشیات فلسفہ اور انگریزی پڑھاتے تھے یورپ میں قیام کے دوران ریسرٹس کالل کی حیثت سے ٹرنٹری کالیج میں داخلہ لیا تحقیق کے ساتھ ساتھ قانون کے امتحانات کی تیاری بھی کرتے رہے انیس سو ساتھ میں لندن واپس جا کر برسٹری کے فانی امتحانات کیے یورپ میں قیام کے دوران یورپ میں رہتے ہیں ہم کہتے ہیں جو ماحول ملتا ہے اسی میں انسان اپنے گیٹس دگا سکتا ہے کہ مجھ میں کیا قابلیت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جس انسان میں جو بھی صلاحیت رکھی ہوتی ہے وہ ادھر ادھر کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ اسی قابلیت کو نکھارنے کی کوشش کرتا ہے یورپ جیسے ماحول میں کہ جسے اقبال تن کی دنیا کہتا ہے ظاہر کی دنیا کہتا ہے ادھر رہ کر بھی اقبال نے کل چوبیس نظمیں لکھی اور سات غزلے لکھی اور اسی طرح فکر معاش کی بات کیجئے واپسی پر تیس اکٹوبر انیس آٹھ سے اقبال کی بے حصیتیں ایڈوکیٹ انورنمنٹ ہو گئی اور آپ کو چیف کورٹ پنجاب میں پریکٹس کرنے کی اجازت مل گئی وقالت کے ساتھ ساتھ دس مئی انیس سو نو میں عارضی توپر دوبارہ فلسفہ پڑھانا شروع کیا اس دوران اگر دیکھا جائے تو اقبال اس سے منسلک ہیں ٹیچنگ کے شعبے سے تدریس کے شعبے سے اور اسی طرح بعد میں وہ بھی کرتے ہیں پڑھانے کے بعد وقالت کی طرف بھی آتے ہیں ازدواجی زندگی کے بہن یاد رکھئے کہ جو لوگ قوموں کی زندگی میں انقلاب برپا کرتے ہیں ان کی اپنی زندگی بڑی ویران ہوتی ہے بڑی ویران ہوتی ہے جیسے کہ انہوں نے کہا زندگی کیا ہے زندگی اگر ہم جنرلی زندگی کے تعریف کریں تو زندگی اونچ نیچ کا نام ہے زندگی نشیب و فراز کا نام ہے ups and downs that's called life nothing else دوسری شادی 1910 میں کشمیری خاندان کی ایک شہزادی سے ہوئی اور یہ حادثتا ہوئی اگر کوئی اس میں زیادہ دلچسپی رکھتا ہے کہ کس طرح دوسری اور پھر تیسری تو اسے میں یہی کہوں گا کہ آپ زندگی روت کتاب خود پڑھ لیں تو آپ کو معلومات آ جائیں گے تخلیقی کرشمہ تخلیقی کرشمہ میں اگر میں یوں بات کروں بحثیت مسلمان عشق رسول ہمارے ایمان کا حصہ ہے اقبال نے اس سارے منظر کو ایک شیر میں رکھ دیا یہ وہی شیر ہے کہ جو مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوا مولوی بھی کہتا ہے یونی ویورسٹی میں پڑھنے والا طالب علم بھی کہتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کیا ہے کہ ان کی تابیداری کیا ہے ان کے سنتوں پر عمل کرنا ہے اور سنتوں پر عمل کرنا یہی ہے کہ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا؟ یہ جہاں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں یہ کائنات کچھ بھی نہیں لوح و قلم تیرے ہیں قلم تیرے ہاتھ میں ہوگا لوح محفوظ تیرے ہاتھ اس میں ہوگا اور تو جو کہے گا جو تیری رضا ہوگی وہ تیرے رب کی رضا ہوگی اور جو تیرے رب کی رضا ہوگی وہ تیری رضا ہوگی اسی طرح اگر وہ آگے بات کرتے ہیں حسن یوسف دمعیسی یا دبیزاداری آنچ خوبا حمدارن تو تنہاداری حسن یوسف کے لوگ بات کرتے ہیں اور دمعیسی عیسیٰ کے موجزات کی بات کرتے ہیں وہ ساری کے ساری معجزات اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود ہیں ان کا جو فلسفہ خودی ہے خودی کیا ہے بہت ہی زبردست ان کا جو فلسفہ جس کی وجہ سے من پر تنقید بھیکھی گئی خودی خود مختاری ہے خود احترامی ہے خود اعتمادی ہے خود نگہدانی ہے خود وسوقی ہے اس کے ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ انسان سچ بولتا ہے انسان عدل کرتا ہے اور انسان فرشناس بن جاتا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر اس سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کوئی سوال وقت کم ہے ہم بعض اوقات یوں سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے کو دیکھتے ہیں آلہ مقام پر تو ہم کہتے ہیں ان کی زندگی بڑی آسان سی ہوگی ہے لیکن جب اقبال کی اپنی زندگی دیکھتے ہیں تو بڑے اپس انڈامز ہوئے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں یہ سمجھنی چاہیے ہیں کہ جو ہمیں مشکلات سامنے ہوتی ہیں اس کے کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں لیکن اللہ ہمیں تکلیفیں دیتا ہے امتحان میں ڈالتا ہے ہمیں اس میں سے راہ نکالنی ہوتی ہے یہی وہ چیز ہے لیکن اقبال نے وہی چیز آگے کی اور وہ اپنے قلم سے لکھتے رہے وہ کونسی اسی چیز ہے وہ کونسی اسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اقبال تگریز کا شعبہ چھوڑ کر بچوں کو پڑھائی چھوڑ کر وقالت کا کوٹ چھوڑ کر گھر کے سہن میں آتے ہیں چار پائی لگاتے ہیں ایک ہاتھ میں حقہ ہوتا ہے دوسرے ہاتھ میں قلم ہے اور لکھے ہوتے ہیں اشار ایسے ایسے اشار کے لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی تو یہ کون سے اشار ہے یہ کہاں کے الفاظ ہیں اور یہی وہ بات ہے کونیکشن بیٹوین یو اور گارڈ اللہ علمائیٹی ان کی عادت میں تھی کہ وہ صبح فجر کے نماز کے بعد قرآن کھولتے اس کے ایک ایک حرف پر ریسرچ کرتے سمجھتے اس کے مفہوم کو سمجھتے اور اسی لیے ایک دفعہ جب ان کے والد آئے تو اس سے کہا اقبال اس پران کو عام لوگوں کی طرح نہ پڑھا کرو اس پران کو ایسی پڑھا کرو کہ اللہ تجھ سے ہم کلام ہو رہا یہ تجھ پہ نازل ہو رہا یہ وہی چیز ہے کہ اقبال کا قلم اقبال کا قلم جب بھی اٹھتا ہے تو دین اسلام کی سر بلندی اس میں ظاہر ہوتی ہے جزاک اللہ خیر سمجھنی ہے سرکر سیکنڈ ہے میرے حال سے سیکنڈ ہے میرے حال سے سیکنڈ ہے سیکنڈ ہے سیکنڈ سیکنڈ ہے سیکنڈ ہے تہر عرز تردی سیکنڈ سیکنڈ ہے